اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں ٹوٹی پجی جان ڈیس ہاں نا تے میری طبیعت برا حال ہونے دو دن سے یقین مانے شلڈر میں اتنی کوئی تکلیف تھی لیکن اس سے پہلے جب میں پنجاب سے پسائے میں نے نیوٹری فیکٹر والوں کی طرف سے یعنی ان سے میڈیسن آرڈر کر دی تھی جو کہ ہے ملٹی ویٹیمنز اور دوسری پتہ نہیں کیا کچھ ہاں ہیئر نیلز اور سکن کے لیے اچھا جی یہاں بھی سب سے پہلے تو ان کے پارسل کے اندر سے نکلا ہے یہ وڈہ سارا بروشی ہے پڑھ دیرو پڑھ دیرو پڑھ دیرو جو دل میں آتا ہے اس میں سے مگوالے میڈیسن لیکن میں نے جو مگوائی ہوئی ہے نا وہ اس طریقے سے تھی کہ میں نے پہلے آرڈر کی سکن والی اور نیلز اور ہیئر والی ایک ہی ہے اور ملٹی ویٹیمن پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک لینی ہے جس کے ساتھ مجھے بھوک جو اوٹ پٹنگ چیزیں کھانے کی کریونگ ہے نا وہ کام ہو تو لپوزن کر کے کوئی نام ہے اس کا تو میں نے دو وکھری وکھری آرڈر کر دیا تو پہلے تو مجھے میسیج آیا کہ جی آپ کئی کنفرم ہو گیا بلالا شلا جو بھی تھا تھوڑی دیر بعد آیا کینسل ہو کہ میں نے کہا ہے کی کیتا ہے نا اب مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی ان سے میں کس طریقے سے کانٹیکٹ کروں پھر نا کیا ہوا کہ اگلے دن میں میں نے کہا چلو اللہ دے حوالے جو ہوئے گا دوبارہ میں نے آرڈر نہیں کرنا ہے تو ہوا یہ کہ پھر اگلے دن اچھا یہ لیڈیز کے لیے ویمن کے لیے لیدہ ہوتی ہے جنس کے لیے لیدہ ہوتی ہے اگلے دن نا مجھے میسیج آ گیا کہ جی لپرز دی طرف ہو ترڑا پارسل آئی تھی آئی تھی آئی تھی آئی تھی پہنچیا ملے دو جڑی ہیں نا میں آرڈر پہلے کی تھی دو جی بات کی تھی اب میں نے لیا آج مجھے کافی بہتر محسوس ہو رہا اور جو والی ہیں نا ملٹی ویٹیمن وہ میں نے ممہ یانی کو بھی دیا ہے میں نے کہا آپ کو بتا لگے کہ تھکاوٹ کم ہوتی کے نہیں ان کی بھی تکلیف ہوتی ہے ابھی میں نیکس ٹیم نا ویٹی ڈی تھری والی بھی مگوانی ہے تو وہ دیکھیں گے ہائے ایکی کھلارے بخانڈے سامتانو اچھا جی یہاں پہ یہ میں نے پتہ نہیں کیوں بنائی تھی دوبارہ سے چلے جی یہ تینوں چیزیں مگوائیں ہیں اب میں گاہے بگاہے کھاتی رہوں گی تو اُلٹا سر یہ ہوا کہ وہ میڈیسن کھانے کے بعد آپ کو بھوک پہ کنٹرول ہونی چاہیے شام تک تو میری جان ہی نکل جانے ہی تو پھر یہ چاول بننے میں ہیں آچھا گیس کا ایشو پھر سے شروع ہو گیا جی گھرمیاں دے اندر بھی شروع ہو گیا تو یہ آلو والے اور مٹر والے چاول پکے ہوئے ہیں آج بسم اللہ آپ لوگ بھی اور کھاتے ہیں آج میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر دکھانی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ چیز سب سے پہلے میرے طرف سے آپ سب کو یہ چٹے والے پھول آپ کو میں دے رہی ہوں اچھا جو بہن نے مجھے کمنٹ کر کے بتائیتنا میں چوچوں کو موشن لگے میں تو وہ میں نے فلیجل مگا کے دے دیا ان کو تو وہ بہتر ہے بہتر ہو گئے تھے میں یہ غلط کام کر رہی تھی نا میں ان کو پانی زیادہ پلا رہی تھی میں نے پانی پر کنٹرول چار چوچے ہیں انہی کو پالنا ہے بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں پالنا اور مزید اگر توتش ہوتے لائیں گے تو بچے لائیں گے اچھا یہ مشین کے بارے میں میں مجھ سے ڈریسنگ میں نہیں ہاپے کافی زیادہ ایک بہن پوچھ رہی تھی تو یہ میری سسٹر نے مجھے آگسٹ میں آہ کینیڈا سے بجوائی ہوئی تھی اور وہ بھی مجھے اکثر پوچھتی رہتی انہیلا تم نے وہ مشین استعمال کی کہ نہیں میں نے کہا نہیں اچھا جس دن میں ویلوگ نہ 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 ہوں مجھے انجیکشن لگانے کے لیے سنیاں لگانے کے لیے میری پینے بھی ہیں کہ تیرا ویلوگ کیوں نہیں آرہا اچھا جی یہاں پہ یہ والا جو وہ میری بہن جو جس نے یہ بھیج ہے اور جس کو میری جیسے شوک ہیں بیسکلی مجھ کو اس جیسے شوک ہیں وہ میری بہن ہے اس نے سارے شوک میرے اندر کیلے ڈالے ہوئے تو وہ میرے ریگیلر دیکھتی ہے باقی دو بہنوں کا میں نہیں کچھ کہہ سکتی کیونکہ وہ پھر ماشاءاللہ ان کی اپنی فیملی کا وہ ہوتا ہے اس کا حساب جو نا بچوں کے شوک اور میرے شوک ہیں جیسے ہیں اچھا یہ ایک نا پھلوں والی کوئی کٹوری سی ہے اس کے اندر مختلف طرح کئی نگا ہے میں دیکھتی ہے اندر کوئی سراہ ہوئے گا لیکن یہ بھی اسی کے ساتھ ہی لگے گا میں سو پوچھوں گی کیسے لگے گا کبھی پھر ویڈیو میں دکھا دوں گی پھر تانو مل دیا ایدنال دو ڈبیاں بڑی پیاری پیاری کیوٹ کیوٹ سی اچھا پھر بتا دوں کینڈا سے بھیجا اس نے یہ دراست پر مل رہا ہے لیکن مجھے کیمت نہیں پتا پلیز وہاں سے پتہ کر لیجئے گا پولز فکسنگ مشین بولتے ہیں سو ٹھیک ہے اچھا اس کے یہ ہک ہوتے ہیں کےکڑے کی طرح اس کی جار ٹانگیں اور ایک سر ہے نہیں اکٹوپس کی طرح اکٹوپس کی آرچ ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی جار اور یہاں پہ یہ فوکس نہیں ہو رہا تھا پتہ نہیں کیونکہ بلر ویڈیو بن رہی ہے آج ہوا یہ کہ پورا دن میں نے وہ بہنے جو مجھ سے شکایتیں کرتی ہیں کہ چھوٹے بچے آج میں پورا دن لیا فروکس نہیں لگے اگر ہونڈا نہ ویکھی تو پھر دسیو اچھا یہاں پہ یہ دوسرے والے ہوتے ہیں نہیں بتا سائز کا ڈیفرنس ہے کیا نہیں کیونکہ اب بھی میں نے کچھ اپنے ڈریسز ایسے سٹیچ کرنے جیسے دیوتے میں نے پولی پول پر لو پرل کر دینا ہے لیکن میں نے مشین استعمال کر کے دیکھی بڑی مزے کیا مزا ہی آگیا استعمال کر کے ہون تو بس تسید چھاڑے دو کرنا تھا وہ ہاں یہ ہے کہ یہ پولز جو ہے نا یہ آن لائن ہی یہاں کہیں سے ملیں گے ویسے تو درا سے بھی مل جاتے ہیں لیکن میں فیس بک کے اوپر کوئی پیج ڈھونڈوں گی پھر مگواؤں گی پھر چک کریں گے لیکن ایک چیز میں بتا دوں آپ کو جو یہاں کے پولز جانا او نا دی اتھے جڑی شائنل ایک والٹی ادو جی تو لائی جی آنجی لاتھ کے جاندی جدہ ساڑے نیل پینڈی لاتھ کے ادھے نا خونتے نیل پینڈ رائے جاندہ دے ادھے دو او ٹھشن ہو جاندہ ہے لیکن یہ چائ جو کینیڈا کو ڈیلیور کرتا ہے چیزیں وہ کینیڈا اس کو زیادہ پیک کرتا ہے اور پاکستان کے حساب سے جس نے جتنا وہ بولنا جتنا گول ڈالو تا میٹھا میں کیونکہ سدھے خلاف کال کرا اچھا یہاں پہ یہ اس کے ڈائز ہیں جو بیڈز کے حساب کے بیڈز کی بوٹھیوں کے حساب سے مختلف سائز ہیں اب اس میں ہر طرح کے بیڈز آ جائیں گے اور اس کے اوپر لگے ہیں سکریو سکریو تو یہ آپ اپنی مرضیز جانج کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کو بیڈ میں سے مشین کردکہ بخان کی نہ تو پھر آپ دیکھ لیئے گا اور یہ والا تھا میں نے کہیں دیکھا تھا اس کے استعمال پھر میرے زیادن سے دکل گیا کیلئے چمٹے تو آپ میرے مشین کے آرے دوارے بھی دیکھتے رہتے ہیں یہ اس کے ساتھ ہے کہیں بھاس جائے تو پھر کردکہ کتے ہیں باہر مارو اور یہاں پہ یہ آ رہی ہے مشن دھرنگ چونک اچھا جو میں دراست پہ دیکھی ہے نا وہ وائٹ کلر کی ہے لیکن میری آئی ہیپنک کلر کی گولش کلر چونکہ اس کو بہت بہت بھاری بھی نہیں ہے بہت وہ بھی نہیں ہے لائٹ ویٹ بھی نہیں ہے ٹھیک بڑی پیاری سی مشین بنی ہوئی ہے تھینکیو تھینکیو مائی پین مجھے کلنے کے لیے یہ مشین تمہیں اللہ خوش رکھے بیسیکلی اس نے اپنے لیے منگائی تھی تو کہتی میں تمہارے لیے منگا دوں گی لیکن انہی دنوں اس کی نڑان کا چکر نڑان نہیں دیورانی کا چکر لگا تھا پاکستان کے اندر تو اس نے اپنی مشین مجھ کو کل دی تو کہتی میں دوبارہ مگوا لوں گی اچھا اور اس کے بعد اس کو وہ سیل ہی نہیں ملی جس سیل کے اوپر سیل مگائی تھی مزایا ہے اور بجو اور بجو اگلی دفعہ اور چیزیں مگا لوں گی اچھا اس ٹری کے اندر پولز ہوتے ہیں رکھ دیں اچھا ایک اور آیا ہے آٹ آج کل اس میں چھوٹے نگ چپکاتے ہیں دائیمنڈ آٹ کر کے تو اس کی بھی ٹری ایسی ہوتی وہ بھی کبھی مگاؤں گی نا تو پھر استعمال کروں گی پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی اول ہے موٹی اچھل کے گیا تھشا اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سا موٹی کس ڈائی کے اندر جاتا ہے اب اس کے اپر ایم 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 تو نہیں لکھئے چلو جہاں اندر واڑ گیا جی ہونے اندر واڑ گیا نا ہونے میں بتا لگ گیا کڑی ڈبی دے اندر آدھے موٹی آیا گیا اینوں میں اید اندر کر دیں ہاں اوپر کی طرف جس کے اوپر کلکی نکلی بھی ہے اس کے اوپر روٹیٹ کر کے ہم نے کر دیا ہے اس کے نیچے والے حصے میں جو اوکٹوپس اوکٹوپس کے اس طرح کے اس کا ہیڈ نیچے کی طرف جائے گا اور آرام سے فکس ہو جاتا ہے میں سمجھے سے بڑا کوئی اوکھا کام ہوئے گا بس ہے کہ وہ ہاتھ چپھڑنا ذرا تھوڑا جا اوکھا ہے بلکل برئی گن دیں اگر بہت نفست سے کام کرنا ہے تو چھمٹی سے بکڑ دیجئے یہ دیکھیں اس کا ہیڈ ہے جہاں اس کی گول گول کپڑی بنی ہوئی ہے وہ اندر کی طرف جائے گی اور پھر اس کے اندر ہم نے کپڑا اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اوپر جو موٹی لگا ہے نا وہ والے حصے کی طرف ہم سیدھا کپڑا کریں گے ابھی میں آپ کو کھینٹو دکھا رہی ہوں جو کل آپ کو نظر آئے گی وہ اس کلر کی ہوگی جو کلر میں بھی آپ کو دکھا رہی ہوں آجا آجا کپڑا رکھنا بھول گئی تھی اچھا یہ سیدھا سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور یوں نیچے کی طرف ہے ایسے اور اس کو ہم اس کے اس ڈیور کی مدد سے کھچ ترو کے اس طرح ایک دفعہ پریس کریں گے بہت زیادہ بھی کھچا تانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی دفعہ میں ہو جائے گا لیکن میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی پاکستانی کو ہم زندہ بعد تو ہم لوگوں نے دو تین دفعہ تھوڑے تو چلا نہیں ہوتے یہ کھینچا ہو گیا وہاں موٹی کو تھوڑا سا کھینچنا پڑتا ہے ہو گیا جی ہو گیا موٹی لگے مجھے بڑا مزا ہے اس موشین کو استعمال کر کے اس کے بعد پینو آگی جب میں نے سارا پیک کر لیا کہتی پھو پھو یہ کس طریقے سے چلتا ہے تو پھر اس کو کھول گے دکھا ہے میں نے کہا بیٹا آئندہ سے اس کا یہ ڈوانٹیج ہے اس کو کئی بھی پوٹی بل ہے کئی بھی اٹھا آگے لے جائیں جیساں ٹرین دے ویچ سفر کرنڈے ہونتے میں ٹرین دے سفر ہی نہیں کرنا ہی نہیں کرنا ہوں تو ہمیں پہ بھی چلو کسی کی شادی پہ جا رہے ہیں تو ہمیں کپڑے ہیں تو پول نہیں لگیا ہمیں کارشتے سانو کامی نہیں نا کرنے ملتا اور مطلب یہ کہ کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں جا کے ضروری نہیں ہے مطلب کہ آپ نے ٹیبل کے اوپر یہ ساری چیزیں کھولنے لیکن دھیان یہ رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ جو یہ مختلف ایکسسریز آئی ہیں اینا گواج گئی ہیں تو مشین دوبارہ لانے پہ گی اچھا میں نے اس کی پرائز دیکھی تھی دراز کے سارے چار ہزار سے پانچ ہزار کے بیچ میں ہے اب مجھے نہیں پتا اور مختلف پیجز اس کو پاکستانی لوگ اس کو بنا بھی رہے ہیں اپنے ہی ملک کے اندر تو آپ کو ڈھائی سے تین ہزار میں بھی میں نے دیکھا تھا مل جاتی ہے لیکن یہ تب کی بات ہے جب ڈیرھ سال ایک سال پہلے کی اب مجھے نہیں پتا یہ ربر مجھے نکال دینی چاہیے لیکن پھر اس کے اندر رکھ رہی ہوں جب مجھے پتا ہے کہ کراچی میں گرمی تی شدید ہے اس کے اندر موٹی رکھ دیتے ہوتے ہیں مختلف سائز اس کے اندر موٹی رکھ دیتے ہوتے ہیں میں نے ساری چیزیں اس کے اندر جسٹ کر دی بعد میں مجھے یاد آئے گا اللہ کی بندی اتنی بھوری پیکنگ کرنے والی تم یہ جو پنک کلر کی وہ تھی نا اچھا یہ لیور کا مجھے فنکشن نہیں سمجھا میں نے جب اسے بند کر دیا تب مجھے آدھا ہے اوے ہوئے ساری چیزیں باہر کرنی ہے کتنا برا حال ہے اس کے اندر پیک کرنا تھا وہ جو پلاسٹیک ہے اور اس کو اسی کے اندر ہی پیک کر کے رکھنا ہے ورنہ اس کا کلر ڈیمیج ہو جاتا ہے مطلب کیا کروں میں اپنا حال ابھی دیکھئے کہ ایک دفعہ اور میں نے نکالنا ہے میری حرکتیں ہیں وہ ایسی ہی ہیں تین چار دفعہ مجھے ذہن نشین کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز اس طرح سے تو امید ہے وہ سسٹر جو بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی ان کے ڈاؤٹس کلیر ہو گئے انگے اور یہاں پہ اس کے اندر میں نے لیور بھی پہلے بار نکال کے پھینک دیا ہے جو ایکسیسریز آتی ہیں وہ دھیان سے چیزیں ساتھ رکھا کریں مطلب کیا فائدہ اس طرح چیزیں پھینک پھوک کرنے کا اور یہ ڈبیاں دو اور یہ چمٹی اور یہ سارے اس کے اوپر والے جو سکریوز ہیں وہ پھر کر دنڈائیاں اٹھ رہے گئی بار اب ٹرے اندر اور پھر اس کے اوپر سائے چیزیں نہیں بھائی میں جو بھی کام کرتی ہوں دل سے کرتی ہوں بھلے دس دفع کرنا پڑے اور یہ میں نے کپڑا بھی رکھا اس کے اندر یادکار کے طور پر ریبن کیوں اس کے اندر رکھ رہی ہوں ریبن سے نا مجھے وہ پھول باننا پڑے گا کیونکہ اگر وہ کھل گئے تو سارے یہ تیتلیاں اٹھ جانیاں اس کے اندر جو پھول ہیں نا سارے اڈی اڈی جا وہاں ہوا اللہ حال ہو جائے گا اچھا یہ بھی اس کے ساتھ ہی لگیں گے لیکن اس کا مجھے وہ کوئی لگا نہیں بہرحال میں اپنی بہن سے پوچھوں گی جب کبھی اس استعمال کروں گی پھر آپ کو دکھاؤں گی کہ بھائی یہ کیسے طریقے سے لگتا ہے وہ یاد اندر نہیں آڑا اللہ بندی کچھ خوف خداکارلہ اچھا یہ اس کے ساتھ آپ اپنے جوتوں کے پر امبیلشمنٹس کر سکتے ہیں ٹوپیوں کے اوپر مطلب جو لا بجائے نہ بس کار چھوڑو ملتی ہوں نیکس ویلاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا ہم یاد رکھے گا بتائے گا ضرور کیسے لگے میرے مشین نیکس ویلاغ تک لیے اللہ حافظ